بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوچیوب سیالکورٹ کا بہت بڑا جلسہ ہوا سیالکورٹ کے وہ لوگ جو انیس سو پینسٹھ میں ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے آج انہوں نے کرینوں کے سامنے لیٹ کر یہ جلسہ کامیاب کروا دیا بلکہ ریکارڈ بنوا دیا اسے روکنے کے لیے بڑے استعمال ہوئے کارڈ اقلیتی کارڈ بھی اس میں ایک شامل تھی کوشش تھی لیکن اسے پاکستانی مسیحوں نے ناکام کر دیا سیالکورٹ کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ آج کامیاب جلسہ ہو گیا عمران خان میں اس میں بہت سی باتیں کی لیکن ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت بڑی سازش جو ان کی جان کے بارے میں اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو بند کمروں میں ایک سازش ہوئی سازش کرنے والے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو ہے جان لے لیں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کر محفوظ جگہ پر رکھوا دیئے کہ مجھے کچھ اگر ہو جائے تو یہ ویڈیو ساری قوم کو دکھائی جائے گی اب یہ بات دیکھیں پورے پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہے کہ عمران خان کی جان کو خطر ہے آج عمران خان نے یہ بات خود کہہ کر نام لے کر ویڈیو بنوا کر کنفرم کر دی ویڈیو میں انہوں نے ایک ایک نام لے لیا اس کی بڑی وجہ کیا اور میں آپ کو ساری تاریخ سے اسٹری بتاتا ہوں آج تک کی کیا کیا ہوا ہے عمران خان نے یہ کیوں کہا ہے آسف علی زرداری کے فیک اکاؤنٹ کیس کا سب سے بڑا گواہ اسلم مقصود اچانک ہارٹ اٹیک سے مرد ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے جو بدنوانی ونگ انہوں نے بنایا ہوا ہے انہوں نے سمٹ بینک اور سندھ بینک اور یونائٹیڈ بینک ان تینوں سے مشکوک انٹرابینک ٹرانسیکشن پکڑی تھی جس میں آسف علی زرداری کے سارے فیک اکاؤنٹ تھے تمام پیسہ جو انہوں نے آج تک بنایا اکاؤنٹ ہولڈرز کی پروفائلز ان کی آمدنی وہ ساری انہوں نے جب میچ کی وہ ملتی نہیں تھی تو ایف آئی اے کے جو حکام تھے انہیں یہ شبہ تھا کہ یہ اکاؤنٹ زرداری گروپ اور اومنی گروپ سمیت دیگر لوگ سارے چلا رہے ہیں اس کے بعد یہ کیس آگے چلا جون دوہزار اٹھارہ تک یہ کیس چلا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے خود ان جو فیک اکاؤنٹز زرداری صاحب کے نام پہ وہ فالودہ پاپڑ والے سارے اس کا بقاعدہ نوٹس لیا اور اس کے لیے انہوں نے جی آئی ٹی بھی بنائی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی اور اس پر پورا کام وہ زرداری صاحب بہت قریب تھے سزا ہونے کے سارا کام تقریباً کمپلیٹ ہوگا اومنی گروپ کے جو چیف فنانشل افسر تھے اس وقت سی ایف او تھے مسعود صاحب انہیں انٹر پول کے ذریعے اس وقت گرفتار بھی کیا گیا اور وہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں اس وقت لندن سے جدہ جانے والی پرواز میں بیٹھ رہے تھے کہ انہیں وہاں سے پکڑ کر دوہزار انیس میں سعودی عرب سے پاکستان کے حوالے کیا گیا لیکن اس کے بعد جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں دنیا سے رخصد ایف آئی ایک اسسٹنٹ ٹیریکٹر تھے ندیم اختر جو وزیراعظم موجودہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز ان کے خلاب منی لانڈرنگ کا جو آئی او انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان کو دل کی تکلیف شروع ہوئی جو ہی یہ کیس تکمیل کے طرف تھا معاملہ بلکل ختم ہونے کے قریب تھا پنجاب سیٹو آف کارڈیالوجی میں نے داخل بھی کروا دیا گیا اور ان کی انجیوگرافی شروع ہوگی جو معاملات سارے آپ کو بتایا اور یہ بڑے بہترین افسر تھے انہوں نے سارے کا سارا معاملہ دودھ کی طرح صاف کر دیا جو ہم اکثر گلا کرتے ہیں انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی انہوں نے صحیح کی لیکن اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئی یہ دوسرا کہ پاکستان کی جو فاقیاب کا تحقیقاتی ایجنسی ہے اس کے ڈریکٹر محمد رزوان انہیں بھی دل کا دورہ پڑا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اب دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ محمد رزوان انہوں نے بھی وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے خاندان سمیت بہت سارے ہائی پروفائل سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کیسز فائنل کر دیئے تھے بلکل فائنل نوجوان تھے بلکل سنتالیس سال ان کی عمر تھی اور یہ اس وقت جو ہی یہ مخلوط حکومت بنی تو انہیں طویل رخصت پر جانا پڑا پہلے پہلے انہوں نے کہا جی مجھے چھوٹی دے دے لمبی اور پھر کیونکہ چھوٹی جا کر یہ ان سے بچنا چاہ رہے تھے لیکن پھر اپریل میں ایف آئی اے لاہور کے ڈریکٹر سے ان کے دفتر کا تبادلہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ان کے پاس سارے پروف تھے اور سب سے زیادہ ثبوت ان کے پاس تھے جو کہ سارا کیس کلیر ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کرپشن میں کترنا لمبا چوڑا کام نہیں تھا سیدھے سیدھے وہ ریکارڈ تھے جو کبھی کسی نے کیے نہیں لیکن پھر یہ دنیا سے رکھ سکتے دونوں کو ہارٹ اٹیک لیاقت علی خان جو تھے اکبر علی ان کا جو قاتل تھا اس کے کیس دیکھیں روس کے قریب تھے وہ چاہتے تھے اس طرف دورہ کے لیکن وہ مجبور کیا گیا کہ آپ امریکہ جائیں اور پھر اس کے بعد جب لیاقت علی نے واپس آکے معاملات ٹھیک کرنی کوشش کی تو پھر لیاقت باغ میں جو ہوا آپ جانتے ہیں بینظیر بھٹو اپنے آخری ایام میں امریکہ مخالف ہو گئی تھی ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ بدلنا چاہیے اور اگر وہ ملک میں آتی ہیں حکومت میں آئیں گی تو وہ خارجہ پولیسی کو بدلیں گی وہ تمام چیزیں ٹھیک کریں گی جو ہی انہیں پتا چلا محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی راستے سے اٹھا دیا گیا اور پھر یہ ہی نہیں آپ دیکھ لیں بینظیر کے اصل لوگ آج تک آپ کو نہیں مل سکے بظاہر تو انہوں نے پکڑ لیا ڈمی اب زیاؤلحق ان کے اصل مجرم کو انہیں کیونکہ سرد جنگ کے زمانے میں زیاؤلحق ان کے ساتھ جنرل حمید جو تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس وقت جو افغان معاملات آسارا اس میں لیکن جو ہی جب زیاؤلحق نے اپنا راستہ بدلا انہوں نے امریکہ کو سائیڈ لائن کیا کیونکہ اس وقت پھر معاملات اسلامی مالک کے ساتھ بن گئے تھے تو پھر اچانک زیاؤلحق کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا ظلفکارلی بھٹو آپ کو پتا ہے اسلامی بینک بنا رہے تھے اسلامی فورم بنا رہے تھے وہ ایسیز کروار تھے یہ سب کو پتا ہے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ان کے کوئی صوروار کون ہے اصل میں اب یہ ہی نہیں صرف پاکستان کے بہت سے لیڈر ہیں خارجہ پالیسیو کو جب بھی کوئی چھیڑتا ہے ڈالر کو جب بھی کوئی چھیڑتا ہے پیٹرو ڈالر میں یا نئے تعلقات بناتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات کو خراب کر دیا جاتا ہے میں آپ کو یہ تو پاکستان کے لیڈر تھے دنیا کے لیڈروں میں آپ دیکھ لیں کہ صدام تھا یہ ایک بہت بڑی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے سربین سولوبودا ایک بہت بڑا ان کا لیڈر تھا سولوبودا ولاسکنز کا نام کونگو کے پیٹریس لومبا ڈومنک ریپبلک کے رفائل ٹروجولو اسی طرح انڈونیشیا کے صدر سکارنو تھے ویتنام کے نو دون جین تھے چلی کے سلوڈور الانڈے اور عرب دنیا میں آپ دیکھ لیں محمد مرسی ہیں پھر عرب سپرنگ پر آپ کو یاد ہوگی ساری تیونس والی پھر لارس آف عربیا جیسے لوگ بھی آپ کو پتہ لائے کے بیچ میں شامل کیے گئے چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو یا قبلہ اول کے خلاف ساتھ یہ تمام معاملات جو بنتے رہے چلتے رہے ان سب لوگوں کو کسی کو چائے میں کسی کو کوئی وائرس ڈالا کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا کسی کو ملازمہ کے ذریعے کسی کو سردرد کی گولی سے اور سب سے زیادہ سب کو یہ پرسرار انداز میں کبھی کبھی عوام میں انہوں نے ایسے عوامل بنائے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ عوام خود یہ معاملات وہاں تک لے کے چلے گی اب ایسے میں جو عمران خان نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیئے بڑی اہم ہے اس میں وہ تمام ممکنہ طور پر امریکہ کی اور اندرونی معاملات میں جو اچ اچ نامی شخص ہے اس کے بارے میں اور ان کی حکومت کے خلاف جو غیر ملکی سازش ہے اب اس میں دیکھیں کچھ لوگ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بھی شامل ہیں ان کے بھی نام ہیں اور کچھ ایسے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں کچھ لوگ خفیہ اداروں کے بھی ہیں ان کے نام عمران خان کے جو جو عمران خان نے بتایا ہے وہ سارے عمران خان نے اس ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیئے ہیں اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پتا بھی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کو بنظیر بھٹو کا پتا تھا کہ کس نے کیا لیکن انہیں چونکہ صدارت دی تو وہ چھپوکے بیٹھ گئے انہوں نے سارا معاملہ وہیں دبا دیا اسی طرح جو اندرونی لوگ موجود ہیں انہیں بڑے بڑے عوضے دے کر کسی کو پیسہ دے کر کسی کو باہر کی نیشنلٹی بچوں سمیت دے کر وہ خموش کرواتے ہیں لیکن عمران خان ان کی توقعات سے بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح یہ ساری ریجیم چینج ہوئی عمران خان جانتے تھے اس کے باوجود عمران خان کے لیے بھی ایک بہت بڑی شاکنگ سیچویشن تھی کہ وہ اس سے لیکن ہینڈل کر گئے ان کے آساب مضبوط تھے ان کی ٹریٹمنٹ آپ پر پر کھلاری کی طور پر بیس سال گراؤنڈوں میں رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ وہ کس طرح یہ آساب کی جنگوں سے لڑیں لیکن اب معاملہ اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح عوام عمران خان کے سات سڑکوں پر نکل آئی ہے اور جو نیوٹرل تھے انہیں واضح طور پر پیغام مل گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ ساری دنیا میں ایک آ جا رہا ہے کہ عمران خان بڑے آرام سے کلین سویپ کر کے دو تہائی اکثریت سے حکومت بنا سکتے ہیں اب آپ سوچیں کہ الیکشن فیر ہوتے ہیں عمران خان جیت جاتے ہیں تو کیا عمران خان ان نیوٹرل لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ لوگ تو یہی ہیں اس کے بعد اپوزیشن میں بھی یہی ہیں اس کے بعد آپ کا انکل سام بھی یہی ہیں تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں یا تو عمران خان کو بیک آف کرنا ہے کہ وہ اپنا یہ سارا نظریہ بدلیں جو کہ عمران خان کبھی بھی نہیں بدلیں گے وہ کبھی بھی اپنا اس نظریہ نہیں بدلتے کہ جو جو معاملات انہوں نے جس طرح بتائیں ہیں وہ اس بات پر قائم اور وہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے سارے آپ شیری مزاری کی آپ کل کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لیں بے شک اس میں بھی واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ کون کون کیا کیا معاملات تھے اور اس میں سارے اشارے جو نیوٹرلز کی طرف جاتے ہیں پھر نیوٹرلز کی زیادہ اگر انہوں کے پیچھے بڑے دیکھیں تو وہ انکل سام کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات جس طرح بنائے گئے تھے ایسے میں عمران خان پر یہ ایسی کوشش کرنا کوئی بڑی بات نہیں باقی آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہرے کی ایک وقت مقرر کیا ہوئے وہ چاہے عمران خان ہو میں ہوں آپ کوئی بھی ہو اس وقت مقرر سے پہلے نہ کوئی جا سکتے ہیں ہم سب کا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہو باہر نہیں تو اس لئے اس معاملے کو دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے ارشاد بھی ہے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک وقت نہ ہو تو اس لئے اس پہ تو کوشش نہیں ہوتا ہے لیکن ان معاملات کو ان لوگوں کو جو عمران خان نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے جس طرح انہوں نے سپیشل سرورز پہ اس کو لگوایا ہے اب یہاں پر بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے ساتھ عمران خان نے یہ ویڈیو ترطیب دی اور اس ویڈیو کو جہاں محفوظ رکھا کیا وہ محفوظ ہاتھوں میں کیا ان لوگوں پر عمران خان کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ تین چار بڑی جگہ مختلف ممالک میں پاکستان میں چاہاں وہ ویڈیو نہیں ہے جہاں دنگ مجھے بزہلا وہ پاکستان میں ویڈیو نہیں ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس طرح ویڈیوز پہنچیں کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح کوئی معاملہ ہو تو فوراں وہ ویڈیو پبلش ہو جائے گی سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر تو پھر ظاہر عمران خان ایک بہت بڑا فکر ہے بہت بڑا نام ہے دنیا بھر میں پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ لیکن اس کے بعد پاکستان کا کیا ہوگا یہ فکر سب کو کھائی جاتی ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے عمران خان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی محفوظ رکھے اور یہ معاملات سیاسی چلتے رہیں اور ان کی سازشیں اللہ تعالی ناکام کرے اور پاکستان کو آگے قائم رکھے اپنا خاص سیار رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائز دیں اللہ حافظ